موسیقی نمشکار کارکرم خاص ملاقات میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو یوہ مہمان ہیں یوہ نیتہ تو وہ ہیں ہی اور کسی بڑھیا فلمی ہیرو جیسی خوبصورتی ہے ان کی بہت ہی شاندار اور اگر آپ بھی جیسے ہی ہمارا کیمرہ ان کا تعریف ان کا انٹرڈکشن آپ سے کرائے گا تو آپ کو لگے گا ایسا ہی کہ کوئی موڈلنگ یا فلم جگت کا کوئی یوہ آپ کے ہمارے ساتھ ہے آتے وہ ایک بڑے راجنی تک گھرانے سے ہیں لیکن جتنا ہم نے اب تک ان کو دیکھا ہے تو وہ بہت ہی ہمبل طریقے سے ان تمام چیزوں کو لیتے ہیں اور دیکھ کر تو ان کو یہی لگتا ہے کئی بار آپ اور ہم یہ مانتے ضرور ہیں کہ ایک اچھا بیگراؤنڈ مدد کرتا ہے لیکن جیسے ابشیک بچن صاحب کے لیے چنوٹی بنتی ہے ویسے کئی بار میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے سٹالورٹس لیڈرز کے بچے ہیں جو بھی کتھن کن ہیں جو بھی ان کے پریوار سے ہیں ان کو کافی چنوٹیوں کا سامنا اپنے آرمبک کال میں اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ وہ نیتا پتر ہیں یا پتری ہیں یا کئی بار ان کے پریوار سے ہیں پتنی ہیں بہن ہیں میں جن یوہ نیتا کے بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی چنوٹیاں رہی ہیں اور ایک چناؤں بھی وہ لڑ چکے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس میں خامیابی انہیں نہیں ملی لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ بہت آرمبک سطر پر چنوٹیوں سے روبرو اپنے جیون کے آرمبک کال میں ہوتے ہیں تو بات کے لیے آپ کی نیو بڑی مضبوط ہو جاتی ہے بڑی سٹرونگ ہو جاتی ہے ان کا بیگراؤن پڑھائی کا بھی بڑا مضبوط رہا ہے میکنیکل انجینئر وہ رہے ہیں اور بعد میں ایم بی اے انہوں نے ممبئی کے ایک لیڈنگ انسٹیٹویشن سے کیا اور پھر ویڈیاپن کی روپہلی سنہلی دنیا میں بھی کام کیا اور مدیپردیش ٹورزم کا جو ایک بڑا سندر سا ویڈیاپن آپ نے ہم نے دیکھا جو چھایاوں کے مادھیم سے شیڈز کے مادھیم سے مدیپردیش کے پریٹن تھلوں کو ریکھانکت کرتا تھا اس کا بھی وہ ایک وینمر حصہ رہے تو ملاقات کریئے میرے ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے یوہ نیتا مدیت شیڈوار جی جو ڈاکٹر گوری شنکر شیڈوار بھارتی جنتہ پارٹی کے مدیپردیش کے ورشتتم نیتاؤں میں سے ہیں ان کے پتر بھی ہیں سر پہلا تو میں یہی آپ سے جانا چاہوں گا کہ ہم سب کے ساتھ ہمارے پتا کا نام جڑتا ہے اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے لیکن جب ہمارا ہمیں جنم دینے والے ہمارے پتا کوئی بڑی شخصیت ہوتے ہیں تو یہ ایک دباؤ بھی ہوتا ہے یہ ایک چیلنج بھی ہوتا ہے یہ ایک چنوٹی بھی ہوتا ہے تو ڈاکٹر گوری شنکر شیڈوار اس نام سے مدیت شیڈوار جی کا پتا پتر کا تو ناتا ہے ہی لیکن ایک سنگرش کا بھی ناتا ہے کیا نہیں سر سب سے پہلے تو یہ سب سے بڑا جیون میں میرا سب سے بڑا سوابھاگ ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے مدیپردیش میں کئی اچھ پدوں پہ رہے جس بھی جو بھی ان کا راج نیدک ستر رہا ہے یہ اس لیے کیونکہ وہ ایسے ہیومن بینگ جو ہیں میں اس لیے سوابھاگے مانتا ہوں جیون میں جو بھی میں سیکھا آج تک جو بھی ہوں سب کچھ انہی کی دین ہے اور انہی کے پچنوں پہ میں آگے جیون میں بڑھنا چاہتا ہوں کئی بار جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ عمیتاب بچن کے پتر ہیں ابھی شیخ روہن گاوسکر ہیں سنیل گاوسکر کے پتر ہیں سچن تینڈلکر کے پتر آرجن ہیں ایک تلنا سماج بڑی جلدی شروع کر دیتا ہے کہ مدید جی آپ کے فادر اس ایج میں یہاں تھے وہ اس طرح کے تھے وہ ایسے تھے یہ بہت سوابھاوک ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو کتنا سپورٹی مینر میں لیتے ہیں یا کس طرح سماج کی سوچ آپ کو لگتا ہے کہ سماج بڑا سٹیریو ٹائپ سوچتا ہے یا ارثوڈاک سوچتا ہے سر سوبھاوک ہے مطلب اگر کسی نے بڑے پردے پر امیتاب بچن جی کو دیکھا ہے تو سوبھاوک ہے جب کسی کو یہ پتا چلے گا کہ یہ ابھی شیخ بچن ہے تو کمپیرزن تو ہوگا میرا ماننا ہے چنوٹی جیسا اس کو لینا چاہیے جو بھی اس لینڈسکیپ میں لوگ ہیں ہمارے جیسے لوگ ہیں اور سکارات مک بہلو یہ دیکھیں کہ جیسے میں اپنا ادھارن دو میں نے جیون میں اگر اپنے پتا جی کو چھوٹے بچپن سے ہی جو آج تک دیکھا ہے تو اتنا ہی دیکھنے کے ساتھ ساتھ سیکھا بھی ہے تو چنوٹی کے روپ میں لے اس کو ہم ایسا بھی لے سکتے ہیں کی چونکہ ہم بچپن سے سیکھ رہے ہیں تو ہمارا پرفورمنس اتنا ہی بہتر بھی ہونا چاہیے تو میرے ساتھ سے اس میں کوئی کمپیرزن میں برائی نہیں ہے اور پوزیٹیو رہ کے ہم ان سے اور دو قدم آگے بڑھنے کا مند میں سوچ کے پریاست کریں تو آگے بھو نکل سکتے ہیں مدھر جی آپ نے ایک اچھے انسٹیٹیوشن سے ممبئی کے نرسی منجی سے آپ نے امبی اے کیا اور پیوش پانڈے جی جیسے جو وکیابن کی دنیا کے بہت ہی لیجنری شخصیت ہیں پرسنیلیٹی ہیں ان کے ساتھ آپ نے کام کیا پرسنیلیٹی ماشاءاللہ آپ کی بڑی خوبصورت ہے ہی ممبئی کی روپہلی سنہلی دنیا سے نکل کر راجنیتی کی ان کاٹوں سے بھری گلیوں میں آنا یہ کیا پریوار سے پریم کی وجہ سے ہوا کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممبئی کئی بار ایک مایا جال ہے وہ بھی جیسا راجنیتی بھی ہے کہ آپ ایک بار اس دنیا میں جاتے ہیں تو جلدی لوٹنے کے بارے میں نہیں سوچتے جی واقعی میں ممبئی کے بارے میں ایک آہوت سچ ہے پر میں نے بمبئی سے سیکھا بہت ہے میرے خیال سے جیون سے اپنے کمفرٹ زون سے کتنا آرسر ہے آپ ممبئی میں بمبئی کم سکرم تین سے چار سال ہوں اور کمفرٹ زون سے باہر نکل جیون بمبئی کا سیکھنا جو ہے وہ عدود ہے آپ کو ایک الگ جیون چھلی سکھاتی ہے بمبئی اس کے علاوہ جہاں تک راجنیتی میں انٹری کی بات ہے تو میرے پریوار میں کبھی بھی ہم جیسے ہمارے پتا جی ماتا جی نے جو بھی اماری upbringing رہی ہے کبھی بچپن سے سوچا نہیں تھا ہم نے کبھی سنا کہ راج نیتی میں جانا ہے میرے پتا جی نے مجھے کبھی نہیں بولا کہ تمہیں بھارتی جنت پارٹی میں کام کرنا ہے یا پھر تمہیں اپنا کریئر چند رہا یہ سنیوگ رہا بمبئی سے واپس آیا مند میں تھوڑی چھوڑ چھوڑ چھوٹے شہروں میں واپس لوٹ سکتا ہے تو چوکی لیورٹی تھی میں آیا واپس اور یہاں پریدرش میں دیکھا خاص کر جو ویدان سبھا ہے میری سانچی ویدان سبھا جو میرے پتا جی کا چالیس پیتالیس سال کا جو لوگوں کا پرتی لگاو دیکھا ان کے کسی چناؤں میں میں نے کام کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بہت سادھارن چیز نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑی لیگیسی ہے اور اس کو آگے لے جانا ہی میری ذمہ داری ہے اور مجھے راجنیتی میں آنے کے لیے پریرط وہ تیس چالیس ہزار لوگوں کے پریوار نے کیا ہے جو ہر طریقے سے میرے پیتا جی پہ نیر بھر تھے میرے شیطر کے اچھے برے سکھ دکھ میں ہمیشہ ساتھ تھے تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اس لیگیسی کو آگے لے جانا چاہیے اور ساتھی ساتھ وہ ایک سمجھ نکلا مجھے بہت پریڑنا ملی کہ یہ جو آئیڈلوجی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو وہ سمیں کو میں بہت مہت بہت سہج نہیں ہوتا آپ کا بھی ساب کا اس سے ہوا ہی ہوگا آپ نے بھی دیکھا ہوگا تمام راج نیتی کی درو بھی سندھی ہیں ایک دوسرے کو کٹنے چھاٹنے کی کوشش ہیں اور کئی بار نیتا پتر کہ کے پیچھے دھکیلنے کی ایک بڑی مجبوط کوشش بھی ہے کی صاحب یہی لوگ لیں گے ساری چیزیں ہم دریا بچھا رہے ہیں یہ بھی ایک ایسا سور ہے جو ہمیشہ کانگریس ہو بی جی پی ہو یہ کھڑا ہوتا ہے کس طرح سے آپ اس نیریٹیو کو دیکھتے ہیں سر اس کو بھی بہت سوا بھائی مانتا ہوں اور میرے حساب سے ہر اس وقت کے مند میں یہ بات آنا بہت لازمی ہے جس کا کوئی کسی بھی کریئر ہو بھلی راج نیتی نہ ہو بزنس لے لیں جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو اور وہ سکرائچ سے محنت کرے اور ایک طرح تک پہنچے اور ایسے میں ان کے مند میں یہ بات آ کسی اور وقتی کو آسانی سے مل رہا ہے تو میرے حساب سے اگر ان کے مند میں کوئی ایسی بھاونہ آتی ہے تو یہ بہت سواہوہوک ہے اس کو ہمیں غلط نہیں لینا چاہیے الٹا یہ بھاونہ ختم ہو یا یہ بھاونہ ہمارے پکش میں پریورتت ہو پریاث کرتے ہیں اچھے سے اور جنوین پریاث ہونا چاہیے ایک چیز ہوتی ہے صرف جگہ بنانے کیلئے کسی طریقے سے سیٹل ہونا جنوین پریاث کرتے ہیں تو میرے حساب سے آپ لوگوں کے من بدل سکتے بھاونہ بھی بدل سکتے موزی جی ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے جیتنا ہم ڈاکٹر گوریشن شیجوار جی کو جانتے ہیں اور جیسا ہم نے ان کا وقت دیکھا ہے کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے وقت میں ایک بہت انٹنسیٹی بھی ہے بڑی تیورت آ رہی ہے اسی لئے کئی لوگ انہیں گرم دل کا پرتی ندھی بھی مان لیتے ہیں میں نے ان کے ویدھان سبھا میں بھی نیتا پرزی پکش کے روپ میں بھاشن سنے ہیں اور کئی بار جب سماج کے کمزور طبقے سے جڑے وشیوں پر اگر انہیں لگتا تھا کہ بات چیت کا اسطر کچھ اپیکش کے انوروپ نہیں ہے تو دھارتے تھے ہاؤس کو لیکن آپ کو دیکھتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کی لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے کو بڑا کول کمپوز یا تو یہ آپ کا جنر کے ساتھ آپ کے وقت حصہ ہے یا ماترو پکش سے آپ کو ملا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر شیجوار کو اس کا بڑا نقصان بھی ہوا کہ گرم دل کے پرتی نہیں رہے سر یہ تو برلہ ایشور مالکہ جو بھی ملا ہے جیون میں ماباپ سے ملا ہے کچھ سوچ سمجھ کے نہیں کرتا ہوں اور جہاں تک ان کے ایگریشن یا جو آپ نے شب کہ اس کی بات ہے تو میرے خیال سے وہ ہی ان کا فوٹے تھا اور ویدان سبا کو ہمیشہ انہیں بہت لگاو رہا ہے میں ان کو جتنا دیکھا ہے بچپن سے اور شاید ویدان سبا میں اس کی ضرورت بھی تھی اور شاید اس سے جتنا نقصان ہوا ہو میرے حساب سے اس سے زیادہ انہیں کریئر میں فائدہ بھی ملا ہے اور اب جہاں تک ویکتت کی بات ہے تو نیچرل ہے ایسا بنائے نہیں جا سکتا ہو سکتا ہے کبھی کسی موقع پہ جب ضرورت ہو باقی میں تو بہت نیچرل رہتا ہوں ایسی رہنا چاہتا اور ایسی رہنا پسند ہمیشہ جیون میں دیکھتا ہوں کہ جو آپ کا سبھا اور وقت ہے اور جس کو آپ مولک وقت تو کہتے ہیں وہ ہی آپ کے لیے آپ پھلے یا پیکشا کریں نہ کریں لیکن ڈیویڈن وہ ہی آپ کے لیے دیتا ہے ایک دارشنک کہاوت ہے مدید جی کی کئی بار جیون میں جب ہم سوال حل کرتے ہیں اور حل کرتے چلے جاتے ہیں تو کئی بار نیتی سوال ہی بدل دیتی ہے جس طرح کے سوال آرہے ہیں وہ سوال ہی نہیں رہتے سانچی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جس طرح کی تیاری آپ کی رہی اگ دم سے ملتی ہیں اور بائیس سے زیادہ نیتا بیجے پی میں آجاتے ہیں سانچی سیٹ پر بھی اب تک بیجے پی پر 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 رام چودری بیجے پی کے ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کی اتنی تیاری محنت کیونکہ ایک بچے کی طرح ہی 30 چالیس سال کا ساتھ سانچی کا اور ڈاکٹر شیجوار کا اور مدیت شیجوار کا بھی رہا ہے اب وہ پرشن کچھ الگ انداز میں بدل گیا ہے اور نشتہ وہی ہے بھیشم کی طرح کی ہستینہ پور سے نشتہ بندی ہوئی ہے ان دوند کو یہ بیتا ایک ڈیڑھ سال مجھے باقی 20 کا نہیں پتا پر اس سیٹ پہ کافی پرانا پرتیدوند جاتا ہے مانی ڈاکٹر چودری جی کانگریس سے کافی سمیے تک رہے یہاں سے پتا جی رہے یہ بات فیکٹ ہے کہ اس بدلاو کو ابزورپ کرنے میں تھوڑا سا سمیے لگا پر لارجر پکچر دیکھیں تو جی ون میں سب کچھ جو بھی ہے پتا جی جی جو بھی جی میں آج ہیں پریوار ہمارا جو بھی ہوں سب بھارتی جنتہ پارٹی کی دین ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی ان کو نہیں پہچان دیتی اور یہاں تک نہیں لے کے آتی تو شاید آج ہم بھی کسی اور ستر ہوتا کہیں اور ہوتے تو میرا ماننا ہے کہ لارجر پکچر دیکھنا چاہیے اور پارٹی کے جو نردیش ہیں وہ سربو پری ہیں سنگٹھل نے جو آدیش دیئے ہیں جیسا بھی سوچا ہے بہت بڑے لوگ ہیں ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں پر کافی سوچ سمجھ کہ انہوں نے نردے لیا ہو سب سے شروعاتی دور میں ہم نے پھر اس بات کو مانا اور کہیں نہ کہیں جس چیز سے ہماری پہچان ہے اس سے الگ نہیں ہو سکتے تو پارٹی نے اگر بولا ہے ایسا ہے نردے لیا ہے نردے کو ماننا ہے یہ سوچ کہ ہم آگے بڑھے پر آگے بھی جب بڑھتے ہیں تو دھیرے دھیرے یہ سمجھ مہا ہے آپ سے میری مجھے دھیان چناؤ کے دن کا بات چیت ہو رہی تھی آپ نے مجھے پوچھا تھا اور ڈاکٹر چودری نے بھی شروعات میں ان سے کسی پتگار نے بات کری تھی تو انہوں نے سب سے پہلے بہت اچھی بات کہ ہم میں اور مدیت ایک اور ایک گیارہ بن کے رہیں گے شروعات میں تھوڑی سی تھوڑا سمجھ لگا دھیرے دھیرے کافی نیچرلائز ہو گیا وہ process اور چناؤ کے پرینام سب کے سامنے جہاں تک پارٹی کی بات ایک چھوٹی کرن نے برحمہ جی کی تپسیا کری اور انہوں نے اس کے فل سوروپ میں ایک شکتی مانگی جو اچوک ہونی چاہیے برحمہ جی نے شکتی دی انہوں نے یہ بولا کہ ایک بار استعمال کی ہے تو انہوں نے مند میں سوچ کے رکھا تھا کہ اپنے سب سے بڑے پرتیو دوندی جو ہیں اسی کے لئے ارجن کے لئے میں رکھوں گا پھر ایک مہابارت میں بیچ میں ایک نیا کردار آتا ہے وہ ہیں گھٹو کچ بھیم کے پتر مہابل شالی گھٹو کچ میدان میں اتارے جاتے اور ویدوانس کر دیتے ہیں کورو کی سینا کا دوریو دھن کرن بھائی شکتی کا استعمال کری گھر نے کہ ارجن کے لئے بچا رکھی تھی اگر آج گھٹو کچ کا بد نہیں ہوا تو مہابارت ہی سماپت ہو جائے گی بھائی شکتی کا استعمال کیا بعد میں ارجن تھوڑے دکھی تھے ارجن نے شری کریشن سے پوچھا کہ پربو آج آپ مجھے بچانے کے لئے گھٹو کچ کے ساتھ ہوا ہے شری کریشن نے کہ آج گھٹو کچ کا دن تھا کل تمہارا بھی آسکتا ہے یہ مان کے چلیے ہم آپ کو گھٹو کچ مانتے ہم پارٹی ہماری شری کریشن نے پارٹی جو نردیش دی ہم اس کے لئے لئے وہ آپ کے نظریے کو بھی درش آتا ہے اور جیون کا سب سے بڑا منطر گیتہ کا وہی ہے کہ accept life as it comes آپ کو سوال کھڑے کرنے کا عدھکار نہیں ہے کیا کیوں کیوں ہو گیا یہ کسی شہنشاہ اور کسی بادشاہ کے پاس بھی اختیار یا عدھکار شاید نہیں 2023 بھی شیجوار جی کا ہی ایک سوہ بھاوک دعویداری ہے سانچی سے میں ڈاکٹر شیجوار کی بات تو میں نہیں کر سکتا انہوں نے ایک طریقے سے تھوڑا سکری راج دیتی سے خاص کر ویدھان سبھا چناؤ سے سمیں لیا اور جب پارٹی نے مجھے موقع دیا فلسورو میں میری بات کر راج نیتی میں صرف ویدھائک یا سانسد یا کسی پرکار کا جن پردی مننے کے لیے نہیں ہوں اور یہ بات مطلب میں آپ کو بہت کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں میں راج نیتی میں واقعی میں آنے کے کچھ کارنٹ تھے یہ نیتی تھی میری کی مجھے راج نیتی میں آنا تھا اور نیتی مجھے کھیچ کے لائی پر اس کا جو مادیم تھا وہ مادیم میرے سامنے سپشت ہے مجھے میری ویچار دھارہ بہت پسند ہے اور میں اپنے ویچار دھارہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اور ویچار آگے سے ایسا نہیں سوچتا ہوں کی صرف ویدائق بننا ہی راج نیتی یا صرف سانچت بننا ہی راج نیتی میں سب کچھ ہے سیوہ مہت پون ہے کنکلوڈ کروں گا ایک دو چھوٹے سوالوں سے راج نیتاؤں کی گریمہ اور سممان میں بڑی کمی آئی ہے اور راج نیتاؤں کی نہیں بلکہ سماج کی جتنے بھی طاقت ور پروفیشن ہے جنرلزم کو بھی میں شامل کروں گا لوگ جوڈیشیری کو لے کر بھی کہتے ہیں چکتسا کو لے کہتے ہیں جہاں جہاں بھی شکتی رہی ہے پولس ہے ایڈمسٹریشن ہے ان ساری طاقت ور جو پیشے ہیں ان سب کی گریمہ میں کم لیکن پولٹیشن پر زیادہ ملی اٹھتی ہے ایک پڑھے لکھے نوجوان راج نیتا کو یہ بات چکتی ہے کہ تصویر صورت بدلنی چاہیے بلکل میرا یہ ماننا ہے کہ راج نیتک شوچتہ جیون میں ہم کئی ایسے معنوبا میں جن کو دیکھ بلے بڑے ہیں مانی اٹل بیہاری واجپے جی ہیں مانی کشا بھا اٹھا کری جی ہیں لال کرشنا ڈوانی جی ہیں اور مانی سندر لال پٹوا جی رہے تو میرا ماننا ہے وہ سچتہ تب جیسی ہونی چاہیے اور یہ نئی پیڑی کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں کچھ کمی ہو رہی ہے تو اس میں سدھار بھی اگلی اور نئی پیڑی ہی کرے گی یہ مان کے میں آگے چلتا ہوں اور ایک ضرور یووان کے لیے اور خاص کر جیسے آج بھارتی جنت پارٹی پاور میں ہے ہماری سرکار ہے تو ایک میسیج ضرور یووان کو دینا چاہوں گا خاص کر جو بھی بھارتی جنت پارٹی سے جڑے لوگ ہیں سمپندتا کو سادگی سے لینا چاہیے اور پربھتا کو ونمبرتا سے لینا چاہیے اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو میرے خیال سے راجنیتی میں جو آپ نے بتایا اگر کوئی کمیاں ہیں ان سب کمیوں کو بھی ہم پورا کر پائیں ردان منتری نرندر موضی اور عمیش شاہ جی سے کوئی بات چیت کا موقع لگا یا کبھی یوان کے ساتھ پارٹی کے یا آپ کو لگتا ہے کی اس طرح کی گیدرنگ پارٹی میں بڑھنی چاہیے جن کی پولٹیکل لگیسی بھی رہی ہے بیٹھ کر بات ہو سبباد ہو میں تھوڑا الگ وچار رکھتا ہوں سر اس کے اگر راجنیتی میں کوئی آگے بڑھ رہا ہے کوئی اپنی جگہ بنا رہا ہے اب وہ نیتا پتر ہو چاہے سادھار انکار کرتا ہو وہ اپنی قابلت سے بنا رہا ہے یہ بات ہے کہ پلیٹ فارم ملتا ہے پر پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ اس پلیٹ فارم کو صحیح طریقے سوپیوگ کرنا بھی ضروری ہے تو اگر کسی آدمی میں سمجھ ہے کہ ایک بیس ملائے اس کو اچھے سوپیوگ کر کہ ہم اچھی جمپ لے سکتے تو اس کا راجنیتی میں رہنا سارتھک ہے میرا ماننا ہے کہ نیتا پتر ہے کوئی نیتا پتر نہیں ہوتا جس کی نیتی میں جو کام کرتا ہے میرا تو یہ ماننا ہے نیتا پتر کا ٹائگ ختم ہونا چاہیے سب یہاں پر راجنیتی کے لئے ہیں سب یہاں پر کسی سوچ ویچار کے ساتھ ہیں برابر بلکل برابر کا حصہ ملے سب بہت شب کام نا ہے اس بات چیت میں بڑا اچھا لگا ایک بہت سہج اور بہت کسی سہج ندی کے پرواہ کی طرح ہے آپ سے بات کرنا بہت شکریہ اور میں آپ کے سارتھک اور راجنیت بہت شکریہ کے لئے بہت شکریہ دیتا ہوں یہ تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی یوہ نیتا مدھت شیجوار مکنلال چترویدی جی کی قویتہ کو رکھانکت کرتے ہیں چاہ نہیں سروالہ کے گہنوں میں گوتھا جاؤں جہاں پارٹی جیسا آدیش کرے گی یہی میری اب حلاشہ ہے یہی میری اچھا ہے خاص ملاقات میں اتنا ہی اگلی بار ایک اور خاص شخصیت کو لے کر آپ سے ملیں